جن لوگوں کے درمیان تشریف لائے وہ جاہل ہی نہیں تھے جاہلیت میں مبتلا تھے جہالت اور چیز ہے اور جاہلیت اور چیز ہے جہالت ناخاندگی کو کہتے ہیں ناواقفیت کو کہتے ہیں اور جاہلیت برے آداب و رسوم و اخلاق و اتوار و عقیدے میں مبتلا ہونے کو کہتے ہیں تورپ کے معاشرے کے لوگ جاہل ہی نہیں تھے جاہلیت میں مبتلا تھے اور ایسے ویسے جاہلیت ان کی ایسی تھی کہ ان کا شاعر کہتا تھا سنو ہم سے زیادہ کوئی جہالت کی بات نہ کرے ورنہ ہم ایسے جاہل ہیں کہ جاہلوں سے بتر سلوک کریں گے ہم تمہارے ساتھ ہم ہندوستانی لوگ کہتے ہیں ہیٹ کا جواب پتھر سے دیں گے تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تم سے زیادہ جہالت برد کر کے تم کو دکھائیں گے اگر ہمارے ساتھ جہالت کی بات کرو گے عرب کے معاشرے میں لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے گنتی کے چند لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے آپ ان کو انلیوں پر گن سکتے ہیں محدثین نے سیرت نگاروں نے اور مورخین نے ان کے نام تک لکھ دیا ہیں کہ یہ کون لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے ایسے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور جو پیغام آپ لے کر کے آئے جو پہلی وحی آپ کے اوپر نازل ہوئی وہ تعلیم سے شروع ہوتی ہے عجیب بات یہ ہے کہ جب کوئی مذہب طلوع ہوتا ہے تو وہ عقیدے پر زور دیتا ہے وہ گیان پر زور دیتا ہے وہ دھیان پر زور دیتا ہے وہ تپسیہ پر زور دیتا ہے وہ ریاضت پر زور دیتا ہے وہ مراقبے پر زور دیتا ہے وہ پریکسس پر زور دیتا ہے لیکن یہاں ڈاریک نالج کی بات برحراست علم کی بات قرآن کریم کا سفر یہی سے شروع ہوتا ہے اقراب اسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علاق ایک ایسے معاشرے میں ایک ایسے معاشرے میں جہاں لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے اور پھر آپ یہ دیکھئے کہ تیئیس سال کی مدت میں صرف تیئیس سال کی مدت ہے آپ نے جو محنت کی تقریباً تین سے پانچ لاکھ لوگ پڑھے لکھے کا ایک معاشرہ دنیا میں برپا ہو گیا یہ انقلاب کیسے برپا ہوا یہ سمجھنے کی چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو موجزہ عطا کیا گیا جس طرح تمام انبیاء کو موجزہ عطا کیے گئے آپ کا موجزہ قرآن کریم ہے اور قرآن کریم کی بنیاد اقراب اس میں ربک اللہ خلق سے شروع ہوتی ہے کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا قلم کا تذکرہ علم کا تذکرہ یعنی ایک ریولیشن کی بنیاد جو برپا ہو رہی ہے جو بنیاد فانڈیشن جو ڈالی جا رہی ہے وہ نالج وہ علم ہے موسیٰ علیہ السلام کو جو موجزہ دیا گیا کہ وہ جادوگروں کا مقابلہ کس طرح سے کریں گے تو اسائے موسیٰ دیا گیا عیسیٰ علیہ السلام کو جو موجزہ دیا گیا وہ موجزہ یہ تھا کہ آپ کوڑھیوں کو کیسے اندھا کریں گے اچھا کریں گے اندھوں کو کیسے بینا کریں گے بیماروں کو کیسے شفاہت آ کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو موجزہ دیا گیا وہ موجزہ قرآن کریم ہے کہ علمی دنیا میں انقلاب کیسے برپا کریں گے اور بیرے دوستو یہاں ایک بات عرض کرتا چلو یہی وہ نکتہ سامنے آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کیوں رکھا گیا کیوں یہ کہا گیا ہے تو امی لیکن تلاوت یا قرآن کریں گے ہے تو امی لیکن تذکیہ کریں گے ہے تو امی لیکن ان کو تعلیمیں کتاب و حکمت دیں گے میرے دوستو اگر موسیٰ علیہ السلام جن کی قوم جادوگروں سے بھری ہوئی تھی جن کا مقابلہ جادوگروں سے تھا اگر موسیٰ علیہ السلام نبوت ملنے سے پہلے کسی جادوگری کے مدرسے میں جا کر کے تعلیم حاصل کر لیتے تو پھر ان کے موجدے کا وزن کم ہو جاتا کہ پہلے سے یہ سیکھے ہوئے ہیں ہمارے بچے آج کل بہت شوق سے وہ جو سیریل ہے وہ دیکھتے ہیں وہ جادوگروں کا سیریل ہے یہ پوری مدرسوں کی جو تعلیم دکھائی جا رہی ہے کہ پورا ایک کالیج ہے جو جادوگروں کے لیے ہے جادوی تعلیم ہوتی ہے فرض کرو کہ اگر ایسے کسی مدرسے میں کوئی پڑھ کے آ جائے تو پھر جادوگروں کا وہ مقابلہ کرے تو کیا موجدہ ہوا یہ تو پڑھ کے آیا ہے تو سیکھا ہوا ہے اگر حضرت عیسی علیہ السلام کسی طبیہ کالیج میں داخلہ لیے ہوئے ہوتے تو اندھوں کو بینہ کرنے کا مریضوں کو اچھا کرنے کا اور کوڑیوں کو ٹھیک کرنے کا بیماروں کو شفا دینے کا سارا بھرم ان کا کھل جاتا یہ تو پہلے سے ڈاکٹر صاحب ہیں حکیم صاحب ہیں اسی طرح میرے دوستو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے علم حاصل کیا ہوتا تو قرآن کا پورے موجدے کا بھرم کھل جاتا کہ پہلے سے یہ تعلیم یافتہ تھے قرآن لکھ کر کے لے آئے ہیں اور یہ کہتے لوگی تتا بہا فہیتم لا آلی بکرتا واسیہ یہ لکھولیہ ہے تو یہ حکمت تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امی رکھا گیا آپ نے کسی مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کیا آپ نے کسی استاذ کے سامنے ذانویں عدب تہنے کیا آپ نے کسی اسکول میں نام نہیں لکھوایا ایک ایسے امی پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو نازل کیا اور اس قرآن کریم کو علم کا سرچسمہ بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انقلاب برپا کیا اور کیسے برپا کیا وہ آپ کو بتاتا ہوں آپ نے عبادت کے لئے جتنی مسجدیں بنائی ان تمام مسجدوں کو آپ نے درسگاہوں میں اور تعلیم گاہوں میں اسکول اور کالج میں تبدیل کر دیا سمہودی کی ایک کتاب ہے کتاب الوفا فی اخبار داری المصطفیٰ بڑی مستند کتاب ہے سیرت رسول کی انہوں نے لکھا ہے کہ ربز اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدیرہ منورہ میں بیس مسجدیں تھی اور ان بیس مساجد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درسگاہوں میں تبدیل کر دیا تھا یعنی مسلمانوں کی کوئی عبادتگاہ ایسی نہیں تھی جو درسگاہ میں کالج میں اسکول میں مدرسے میں تبدیل نہ ہو گئی ہو اور خود مسجد نبوی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اصحاب سفر کی جو جگہ ہے وہ تو مستقل درسگاہتی صحابہ کرام کے تعلیم و تربیت کی پھر اس علم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے دنیا کے خانے میں تقسیم نہیں کیا بلکہ علم کو علم رکھا علم کے دو ذرائع ہمارے پاس ہیں ایک علم بالوحی جو ریولیشن کے ذریعے آتی ہے جو انبیاء کے ذریعے آتی ہے جو خدا کے ذریعے نازل ہوتی ہے انسانوں کے اوپر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پہلے انبیاء پر اس کو ہم وحی کہتے ہیں تنزیل کہتے ہیں اور دوسری علم بس سائی جو ہم اپنے حواس سے دیکھتے ہیں آنکھوں سے دیکھتے ہیں کانوں سے سنتے ہیں ہاتھوں سے تجربہ کرتے ہیں سائنس کی لیبارٹری میں دیکھتے ہیں میدانوں میں مشاہدہ کرتے ہیں پھر ایک نتیجہ آخرت کرتے ہیں آپزرویشن کرتے ہیں ایکسپریمنٹ کرتے ہیں انفرنس نکالتے ہیں تو یہ علم بس سائی یہ علم تجرباتی علم آپ نے دونوں کو ایک کیا آپ نے فرمایا یاد رکھنا کہ دنیا میں علم کی دانائی کی بات مسلمان کی مومن کی مطائق گم شدہ ہے جیسے کسی کا بٹوہ گم ہو گیا ہو وہ جہاں کہیں اس کو پائے گا وہ اس کو حاصل کر لے گا آپ کے شہر میں اور خود ہماری یونیورسٹی میں اور علیگر میں طبیہ کالجز ہوتے ہیں یہ طبیہ کالج کیا ہیں طبیہ یونانی کے کالج آپ کو پتا ہے کہ یہ طبیہ یونانی وہ ہے جو یونان سے علماء نے حاصل کیا تھا مسلمانوں نے لیکن آج یہ فن مسلمانوں کا فن ہو گیا ہے اگر آپ ہندوستان کی اسطلاح میں اگر دیکھنا چاہیں تو اگر آپ کہیں کہ ہمارے برادرانے وطن کے پاس جو میڈیسن کا نظام ہے وہ آئیورویدک کالج مسلمانوں کے پاس جو میڈیسن کا نظام ہے وہ طبیہ کالج لیکن مسلمانوں نے یونان سے حاصل کیا اس کو اتنا ڈیولپ کیا کہ آج یہ فن بن گیا یہ آپ کے بڑے بڑے علماء یہ سائنس دان جن کا نام ابن سینہ جن کا نام فارابی جن کا نام زہراوی اور جن کا نام زکریہ الرازی یہ بڑے بڑے سائنٹس لوگ ان علوم کے جنہوں نے یورپ کو ریبرد دیا نشت سانیہ ان کے کیا یہ سب اسی تجرباتی علم بلن وحی اور علم بسائی دونوں کے اس جروع نظریہ کی پیداوار تھے اور یہ کس زمانے میں دیا کہ جب عیسائیوں نے علم کو اور ایمان کو دو ٹکروں میں تقسیم کر دیا تھا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چرچ نے مجبور کیا سائنٹس کو کہ اگر تم نے سائنس کی طرف دخل دیا قدم بڑھایا اور تم نے مذہب کے خلاف ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو ہم تمہاری صدا وہ دیں گے جو دنیا یاد رکھیں گے چنانچہ گیارویں صدی کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ سائنس اور چرچ میں ایک ٹکراؤ ہے علم میں اور ایمان میں ایک ٹکراؤ ہے چرچ کی بالا دستی تھی انہوں نے سائنٹسٹوں کو جلا دیا آج بھی آگ سرٹ میں آپ جائیں برطانیہ میں آپ ٹرینیٹی کالج کے سامنے وہ جگہ دیکھیں گے آپ جو بلک انوائٹی سٹون میں گھری کی ہوئی یہ وہ جگہ تھی جہاں سائنٹسٹ کو جلایا گیا تو علم اور ایمان میں ایک ٹکراؤ تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندرقلاب کا بنیادی کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے علم دنیا اور دین کی تفریق نہیں کی کہا علم میں اور ایمان میں کوئی تضاد نہیں ہے ٹکراؤ نہیں ہے یہ دونوں نور ہیں ایک دل کا نور ہے ایک دماغ کا نور ہے ایک باہر کی روشنی ہے ایک اندر کی روشنی ہے یہ دونوں روشنی جب مل جائے گی تو دنیا میں انقلاب برپا ہو جائے گا یہ کارنامہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشری قبیلے کا ایک شخص آتا ہے آپ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم لوگ اپنے قبیلے کا کہ لوگوں کی تعلیم کا انتظام نہیں کرتے ہم تم کو صدا دیں گے کہتے ہیں حضور ہمیں موقع دیجئے آپ فرماتے ہیں سال بھر کا موقع ہے تعلیم کو کمپل سری کرنا لازمی بنانا تاکہ ہر فرد تک علم کی روشنی پہلے یہ پہلا کارنامہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یہی وجہ ہے علماء یہود میں علم والے کون تھے جو علماء تھے عوام تک علم نہیں پہنچتا تھا خود ہمارے ہندوستان میں علم والے کون تھے برہمن تھے شدر تک علم نہیں پہنچتا تھا یہ پہلا کارنامہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دنیا کو جمہوری اقدار علم کا دیا کہ علم کو تمام دروازے تک پہنچا دو ہر گھر تک پہنچا دو ہر گلی تک پہنچا دو اور یہ فرمایا کہ اگر کسی شخص نے علم کو نہیں پھیلایا تو ہم اس کو سزا دیں گے تو علم کی ایک تحریک علم کی تشویق اور دوسرے یہ کہ علم کو کمپلسری بنا دینا تاکہ ہر شخص اپنی یہ ذمہ داری محسوس کرے کہ اگر وہ دوسروں تک علم نہیں پہنچاتا ہے تو ایسے ہی خیانت کا مرتقب ہے جس طرح ایک چور خیانت کا مرتقب ہوتا ہے دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے کسی مذہب میں یہ نہیں ہے جو پہل دوسرا نکتہ ہے انقلاب کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا کہ جس شخص کے پاس علم ہے اور اس نے اس کو چھپایا تو قیامت کے دن لوہے اور آگ کے لگام سے اس کے موں کو داغا جائے گا اس کے زبان کو داغا جائے گا لگام لگائی جائے گا کتمان علم کو دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا جرم کرا جتنے لوگ نالج بل ہیں جن کے پاس علم پہنچ گیا ہے اگر انہوں نے دوسروں تک نہیں پہنچایا اور اپنے تک محدود کر کے رکھ لیا آپ اس تناظر میں دیکھیں کہ اس زمانے میں دنیا کے مذہبی حالات کیا تھے یہ نالج کے تناظر میں اور پھر دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کیا تھی کہ جس نے بھی علم کو چھپایا آگ کے لگام قیامت کے دن ان کو دیے جائیں گے اور وہ اس سے بچ نہیں پائیں گے اور آگے کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نالج کو علم حاصل کرنے کو کمپل سری قرار دیا آپ نے فرمایا کہ طلب العلم فریضتن علا کل مسلم ہر بلیور پر ہر مومن پر ہر یقین رکھنے والے پر ہر مسلمان پر فرض ہے کوئی علم حاصل کرے چودہ سال سال کے بعد اقوام متحدہ نے یونائیٹڈ نیشن نے بھی ایک چارٹر پاس کیا ہے انیس سو اور تالیس کے اندر اور اس نے کہا ہے کہ تعلیم حاصل کرنا ہر بچے کا حق ہے لیکن اسلام نے چودہ سال پہلے یہ کہا کہ تعلیم حاصل کرنا فرض ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حق میں اور فرض میں فرق کیا ہے فرض اگر کوئی شخص چھوڑ دے تو گنہگار ہوتا ہے سزا ہوتی ہے پولیس پکڑتی ہے تھانے لے جاتی ہے عدالت فیصلہ کر دی ہے جیل میں ڈالا جاتا ہے لیکن کوئی شخص اگر اپنا حق چھوڑ دے تو گنہگار نہیں ہوتا میرے اوپر ایک فرض ہے میں اسے چھوڑ دوں میری ڈیوٹی ہے پڑھانا گلاس کرنا آفس میں جانا عدالت میں جانا جہاں بھی میری ڈیوٹی ہے اگر میرا فرض چھوڑ جائے تو حکومت معافضہ کرے گی ٹرمنیٹ کرے گی سسپینٹ کرے گی سزا دے گی لیکن اگر میرا حق ہے کہ مجھ کو کچھ مل رہا ہے میں اس میں حق کو چھوڑ دوں تو کوئی عدالت کوئی پولیس کوئی حکومت ہمیں مجبور نہیں کر سکتی اگر اس چارٹر کے مطابق انسان اگر علم حاصل کرنے کو چھوڑ دے تو اس کے کوئی معافضہ نہیں ہے لیکن اسلام نے جو نظریہ دیا کہ علم حاصل کرنا حق نہیں فرض ہے اگر اسے چھوڑو گے تو دنیا میں سزا ملے گی زوال کی صورت میں اگر دنیا میں نہ ملی تو قیامت میں ضرور ملے یہ وہ نقطہ تھا کہ جس کی وجہ سے دنیا کے اندر مسلمان امام بنے گیارویں بارویں صدی کا زمانہ سارٹن کی کتاب ہے دی ہسٹری اف سائنس وہ کہتا ہے کہ سب مسلمانوں کا زمانہ ہے دوسری کوئی قوم اس میں شریک نہیں ہے لیکن ہم نے اس انقلابی نقطے کو نظریہ